بسکار دوستے ویڈیو دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سسکرائب کرو یا اچھلی بات کر لیتے ہیں تو ویڈیو میں سب سے پہلے کی دو جار تین کے ورلڈ کپ میں کون کون سے وہ پلیئر جو آج میچ دیکھنے کے لیے فیلڈ پر موجود رہیں گے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہمارے راہل رویل ہمارے انڈیان کوچ جو اس ورلڈ کپ میں موجود تھے آج وہ ہمارے ٹیم کے کوچ ہیں اور پوری وہ بھی بہت دباؤں میں ہوں گے اور آپ کو دیکھیں گے اتنے سارے پلیئر ہمارے ساتھ دو جار تین کے ورلڈ کپ کے فائنل میں جو کھیلے تھے وہ سب بھی رہیں گے جہیر خان بھی ہو سکتا ہے کہ فیلڈ میں موجود رہیں دوستو بہت ہی اچھی بات رہے گی اور بات کر لیتے ہیں اپنے پلیئنگ 11 کے بارے میں روحیس سرما روحیس سرما جو کی بہت ہی اچھے ہٹر ہے ان کی ہٹنیس دیکھ کے اگر وہ ٹک گئے آج کے بیچے میں مطلب وہ چالیس سیتالیس رن سے زیادہ اگر بناتے ہیں جیسے سو ڈیڑھ سو رن تو وہ سو ڈیڑھ سو رن کے والا اسی سے بیاسی بالوں میں ہی آئیں گے تو وہ دیکھنے بہت مجھدار ہوگا ویرات کوہلی ان کو آج ٹکر کھیلنا ہی ہوگا بہت ہی اچھے سے کیونکہ بہت ہی اچھا پوراس ٹرنمنٹ کھیلے ہیں سب منگل کو بہت اچھا کھیلنا پڑے گا کیونکہ وہ ہمارے اپنر بیٹس مین میں اس کے ساتھ آتے ہیں اس کے بعد ہمارے سریہ سیر بیک بون ہماری ٹیم کے ان کو بہت ہ اچھی پرفارمنس دینی ہوگی کیل رہول کو بہت ہی اچھی پرفارمنس دینی ہوگی اس کے بعد ہمارے سکائے سور کمار یادو کو بھی آج ٹک کے وہ سارے سور دکھانے ہوں گے جس کے جن سور کاران ان کو جانا جاتا ہے بات کر لیتے ہیں روین جڈے جا گی تو ان کو بھئی آل راؤنڈر ہے ان کو فیلڈنگ والنگ بیٹنگ تینوں میں وہ پرفارمنس ہم لوگ کو دینی پڑے گی جو اس کے ہم لوگ حق دار ہیں جس کو ہم لوگ ان سے امید ہمیشہ کرتے رہتے ہیں اس کے بعد آ محمد سمی جو کی ہمارے سب سے بڑیاں بولر کیول چھے میچوں انہوں نے تیس ویکٹ لے کے دکھا دیا ہے مطلب انہوں نے خود کو ثابت کیا ہے کہ آئی آم دا بیسٹ آئی آم دا سوپر مین تو اس ورلڈ کف کے ابھی تک کوئی سوپر مین ہے تو وہ ہے ہمارے محمد سمی جن کو ہم لوگ سوپر مین سے کہیں گے ویسے ان کو المورا ایکسپریس بھی کہا جانے لگا ہے اب ان کو نیا نام مل چکا ہے المورا ایکسپریس بات کر لیتے ہیں جسپیر دنبرا تو بھائی وہ ہم دینے کے لیے کنجوس کہہ جاتے ہیں ایک رنگ ان کو دینا بہت مسکلوں سے رن دیتے ہیں وہ اس کے بعد آتا ہے محمد سیراج ہماری ینگیسٹ پلیئر جو اگر ٹک گینا ہے تو سلنکا کی طرح دوسری ٹیموں کی دھریاں اڑا سکتے ہیں کیونکہ ان کے سلنکا والے ریکارڈ کو کوئی بھولے نا محمد سیراج اور کلدی پیادو بھائی چائنا مین گدواج ہے بہت کم گدواج ایسے ہوتے ہیں جو کلدی پیادو کی طرح ہم کو مل سکتے ہیں کلدی پ ایسر کو تو بولنگ سے بھی پرفارمنس دینی ہی پڑے گی ہم لوگ کو تو یہ رہی ہے ہماری پلینگ گیارہ جو کھی کھیل رہی ہے ان سے ہمیں بہت امید ہے ان سے بہت ساری چیزیں ہیں کوچ راہل دیوڈ نے بہت تیاری کروا رکھی ہے ڈگاؤڈ میں بیٹھے ہوئے ہمارے روی چندنان اسوین جو میچ کے بیچ میں اچھی صلاح دیتے ہیں سپینڈروں کو وہ بھی رہیں گے عیسان کی سن جو کی وارٹر بوائی بنے پڑے لیکن بہت اچھی ملپ صحیح کو کرنے کے لیے ٹیم پہ جب بھی جرورت پڑتی تو چلے آتے ہیں پردیمن کرشنا جو کی باہر بیٹھے ہوئے ہیں بولر کے روپ میں وہ بھی بہت اچھی پرفارمنس کرتے ہیں ٹیم کی میں آنے کے لیے تو ہماری ڈگاؤڈ میں بیٹھے ہوئے وہ تین پلیئر بھی بہت تگڑے ہیں باقی ڈگاؤڈ میں بیٹھے ہوئے پوری انڈین ٹیم پوری انڈین کرکٹ ٹیم کو آج بھائی جیتنا ہے آپ لوگ کو دل سے سیلیوٹ ہے آپ لوگ دل سے مطلب پورا میچ کے لیے اور میچ ہم لوگ کو جیتائی ہے اور ہمارے ہٹمین کائپٹن صاحب آپ سے تو بہت زیادہ امیدیں ہیں ملکہ جس ٹارگٹ پر آنے کے بعد لوگ رکھ جاتے ہیں رن منانے سے وہاں پر بھی آپ نے تیز سوٹ کھیل کے ہی آؤٹ ہوئے ملکہ یہاں پر آنے کے بعد لوگ ستک کے لیے اور ستک کے لیے سوچتے ہیں لیکن آپ کی ایک سیلسلس انڈین ہم لوگ کے ساتھ میں جوڑی ہوئی ہے تو یہ میچ دیکھیں بہت ہی مجھا آنے والا ہے آج بھائی میں تو میچ کے سامنے سے اگدم نہیں ہٹوں گا اور آپ ساری انڈین سے بار میں کہتا ہوں کہ بھائی میچ دیکھ کے نہیں ہٹنا ہے میچ پورا دیکھنا ہے ایک بال بھی مس نہیں ہونی چاہیے کسی سے تو پورا آئی سی سی چیمپین ٹروفی ساری آئی سی سی ورلڈ کپ دو آزار تیس کا یہ مقابلہ دیکھئے آج سا لوگ بیٹھ کے اور انڈیا کو بن کر یہ ٹی وی کے پیچھے پیچھے سے بھی انڈیا کی اتنی تیز آواز ہونی چاہیے بھی انڈیا احمدہ واد کے اسے سٹیڈیم نرے موڈی سٹیڈیم تک کہ وہ آواز جائے سب کی تو دوستو اگر آپ کوئی ویڈیو اچھا لگاؤ تو دھیرو لائک انڈیا کو چاہنے والے لوگ کر دیں اور دھیرو سسکرائب انڈیا کو چاہنے والے لوگ چینل کو کریں کیونکہ یہاں پر تو ہم کے والد دیس سے ہی جڑی باتیں کریں گے دیس کے لیے ہی باتیں کریں گے تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں